اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر تیمور رحمان اور اس ویڈیو کے اندر ہم اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش کیوں بنا اس ویڈیو کے اندر ہم معاشی پہلووں کو دیکھیں گے اور ایسٹ اور ایسٹ پاکستان کے درمیان جو معاشی اختلافات ہیں ان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے ان پہلوں کو دیکھنے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ پاکستان کے اندر جب بھی ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں کہ اس پاکستان بنگلہ دیش کیوں بنا کیسے بنا تو ہماری عادت یہ ہے کہ یا تو ہم اس کا قصور وار انڈیا کو ٹھہرا دیتے ہیں کہتے ہیں اندرہ گاندی کی سازش تھی یا کبھی ایک بار سوویت یونین کو ٹھہرا دیتے ہیں کہتے ہیں سوویت یونین کی سازش تھی یا محض یایہ خان کو کہہ دیتے ہیں کہ یایہ خان نے غلطی کی یا کہہ دیتے ہیں ذلفقار علی بھٹو کی سازش تھی یا کہہ دیتے ہیں شیخ مجیب الرحمن کی سازش تھی یا یہ بھی کہہ دیتے ہیں ان سب کی آپس میں ملی بھگت تھی کہ پاکستان ٹوٹ جائے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں سے جو میں نے نام لیے ہیں ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا بد کردار ہے کہ ان کا اچھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا اچھا کردار ہے وغیرہ یہ نہیں میں ڈیبیٹ کر رہا کہ یہ سب فرشتے تھے مگر میں اس سے ایک زیادہ ڈیپر کویسٹن آپ سے ایک زیادہ سنجیدہ سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بھٹو کی پارٹی پیپلز پارٹی ایک نئی پارٹی تھی شیخ مجیب رحمان کی پارٹی نائنٹین فورٹی نائن کے اندر عوامی لیگ عوامی مسلم لیگ تھا پہلے اس کا نام پھر عوامی لیگ سپورٹرز کس طرح سے پیدا ہوئے اور وہ ملینز سپورٹرز کیا چاہتے تھے میرے نکتہ نظر میں ظلفکار علی بھٹو نے ملینز سپورٹرز اپنے پیپلز پارٹی کے نئی بنائے نائن شیخ مجیب رحمان نے ملینز سپورٹرز عوامی لیگ کے بنائے بلکہ الٹ ہے کہ ویس پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے ملینز لوگ تھے جو کہ کچھ تبدیلی دیکھنا چاہ رہے تھے ایک قسم کی خاص تبدیلی دیکھنا چاہ رہے تھے اور وہ تلاش کر رہے تھے ایک ایسے سیاستدان کا کہ جو کہ ان کے نکتہ نظر کی اکاسی کر سکے ان کے نکتہ نظر کی نمائندگی کر سکے اور انہوں نے اس مقصد کے لیے ظلفکار علی بھٹو کی شناخت کی اسی طرح ایس پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ملینز لوگ تھے جو کہ چاہ رہے تھے کہ کچھ تبدیلی ہو کچھ چیزیں جس طرح سے پہلے سے چل رہی ہیں وہ اب اس طرح سے ان پالیسیوں کے اندر جو ہے تبدیلی آئے اور وہ تلاش کر رہے تھے کہ کون ایسا شخص ہے جو کہ ہماری بات کو بہتر طریقے سے آگے لوگوں تک پہنچا سکتا ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ظلفکار علی بھٹو پیدا بھی نہ ہوتا شیخ مجیبی رحمان پیدا بھی نہ ہوتا یا یا خان بھی نہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی ایسے شخص وہ اس قسم کا کوئی نہ کوئی کردار اس پوائنٹ پہ آکے 1968 1969 70 میں ضرور ادا کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ ایک individual کا تاریخ میں رول ضرور ہوتا ہے ایک فرد کا تاریخ میں رول ضرور ہوتا ہے اس کا ایک کردار ضرور ہوتا ہے مگر یہ کردار بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک ایکٹر ایک سٹیج کے اوپر کردار ادا کرے وہ سٹیج کون سیٹ اپ کرتا ہے یہ اصل سوال ہے وہ کون سی قوتیں ہیں جو کہ ایک جگہ سٹیج سیٹ اپ کرتی ہیں دوسری جگہ سٹیج سیٹ اپ کرتی ہیں اصل سوال تو یہ ہے میرا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ تاریخ کے اندر بڑی بڑی سماجی قوتیں ہمیں نظر آتی ہیں اور وہ قوتیں جو ہے تلاش کرتی ہیں کہ ہماری نمائندگی کون کرے گا اور وہ کیا پروسیس ہیں وہ کیا چیزیں ہیں جن کے نتیجے میں ایسی بڑی قوتیں پیدا ہوتی ہیں جن کی بنیاد پہ کوئی شخص جو ہے اپنا ایک کردار اچھا یا برا ادا کرتا ہے یہ اصل سوشل سائنس کا question ہے اور کیونکہ پاکستان کے اندر ہم سوشل سائنس پڑھتے نہیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں ہم نے پڑھ لیا تو پتہ نہیں ہم اپنے مذہب سے دور ہو جائیں گے یا ہم انٹی پاکستان ہو جائیں گے اس لیے ہم سوشل سائنس پڑھتے نہیں اور کیونکہ ہم سوشل سائنس پڑھتے نہیں ہیں تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہیں کہ وہ کیا قوتیں ہیں جو کہ تاریخی قوتیں ہیں جو کہ اس قسم کی سماجی تحریکوں کو جنم دیتی ہیں یا سیاسی تحریکوں کو جنم دیتی ہیں لہٰذا ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ذلفقار علی بھوٹک بہت بڑا لیڈر بنا تھا تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ بہت اچھی تقریر کرتا تھا اور اگر شیخ مجیب ورمان بڑا لیڈر بنا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بنگولی بڑی اچھی بولتا تھا مگر میرا خیال ہے یہ ایک in accurate بات ہے یا کم از کم یہ کہنا چاہیے کہ یہ عادی کہانی ہے ہمیں یہ نہیں سمجھنا ہوگا کہ وہ کون سی تاریخی قوتیں تھیں جس کے نتیجے میں millions of لوگ ایسی قیادت تلاش کر رہے تھے جو کہ ان ان نقاط پہ چلے اور ان کی امیدوں اور اومنگوں کی ترجمانی کریں جب یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو پھر ہم تاریخ کے کچھ مزید گہرے سوالوں کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے مثال کے طور پہ پاکستان نے 1947 کے بعد وجود میں آنے کے بعد کس قسم کا معاشی سیاسی ڈھانچہ اپنایا پہلے تو کس قسم کا سیاسی اور معاشی ڈھانچہ اس کو کہنا چاہیے ورسے میں ملا کلونیلس سسٹم سے اور دوسرا یہ کہ پھر مزید اس میں کون سی تبدیلیاں کی گئیں کیا پولیسیاں اپنائی گئیں اور کس طرح سے پولیٹیکل اکانومی سیٹ اپ تھی جب اس سوال کا جواب دیں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ وہ جو بڑی بڑی قوتیں ہم نے دیکھی بنگولی نیشنلزم کی قوت پیپلز پارٹی کا لیفٹ پینگ پاپیلزم وغیرہ یہ کیوں مارز وجود میں آئیں ان کے پیچھے کیا محرکات تھے اور ایک دفعہ جب یہ مارز وجود میں آ گئیں تو ان کا آپس میں ٹکراؤ کس طرح سے ہوا کیوں ہوا کیسے ہوا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا پہلی بات سمجھنے کی تو یہ ہے کہ جب برطانوی سامراج نے آکر یہاں پہ نو آبادیاتی نظام قائم کر دیا اور انہوں نے سیونٹین نائنٹی تھری میں بنگول کے اندر پرمنٹ سیٹلمنٹ ایکٹ نافذ کر دیا جس میں زمین کو نجی ملکیت میں تبدیل کر دیا گیا اور اسی طرح ایٹین سکسٹیز کے بعد انہوں نے ویسٹ پاکسین کے اندر بھی پرمنٹ سیٹلمنٹ ایکٹ انٹروڈیوز کروا کے زمین کو نجی ملکیت میں تبدیل کر دیا تو اس وقت سے انہوں نے برے صغیر کے اندر ایک نیا نظام متعرف کرا دیا جس کو کہ ہم کہیں گے سرمایہ داری نظام اس سے پہلے برے صغیر کے اندر سرمایہ داری نظام نہیں تھا اس سے پہلے برے صغیر کے اندر ایک مغلائی جاگیرداری نظام تھا اب سرمایہ داری نظام اور جو پرانا جاگیرداری نظام تھا وہ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ جڑ کر ڈیولپ ہو رہے تھے اور اس نظام کے اندر خاص طور پر سرمایہ داری نظام کے اندر جو مارکٹ اکانومی جس کو ہم انگریزی میں مارکٹ اکانومی کہتے ہیں اس کے کچھ اصول ہیں ان کا سب سے اہم اصول اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ ایک قسم کا وینر ٹیک آل سسٹم ہے وینر ٹیک آل سسٹم سے میری مراد یہ ہے کہ جو اس میں آگے بڑھ جائے وہ پھر صرف تھوڑا سا آگے نہیں بڑھتا وہ پھر اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ پوری منڈی کوئی اپنے اردگیت جمع کر لیتا ہے اپنی اردگیت ایک اجارہ دری قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا میں ایک مثال دیتا ہوں اپنے سٹوڈنٹس کو کہ ایک گیم ہے جس کا نام ہے منوپلی منوپلی ایک ایسی گیم ہے کہ جس کے اندر ہر بندے کو برابر پیسے ملتے ہیں اور پھر لوگ گوٹی پھیکتے ہیں اور گوٹی کے حساب سے آپ پروپٹیز کے اوپر سے گزرتے ہیں اور آپ وہ پروپٹیز خرید سکتے ہیں اگر آپ اس گیم کو کھیلتے رہیں تو ایک نہ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ جب ایک بندہ جو ہے وہ ساری پروپٹیز کے اوپر اپنی اجارہ دری قائم کر لیتا ہے منوپلی قائم کر لیتا ہے اور باقی سب کو ڈیفیٹ کر دیتا ہے اس سے نتیجہ یخص کر لینا چاہیے کہ اگر ہر بندہ برابر سطح سے بھی شروع کرے اور ریوارڈ جو ہیں وہ رینڈمی ڈسٹریبیوٹ بھی ہوں تو تب بھی اگر آپ اس گیم کو کئی دفعہ کھیلیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ساری دولت کو کٹھا کر لے گا اور اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ مارکٹ ایکانومی بیسیکلی اسی قسم کے پرنسپل پر چلتی ہے کہ اس کے اندر سرمائے اور دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں کے اندر ہوتا چلا جاتا ہے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ جس طرح سے ہماری پولیٹیکل ایکانومی بریٹش ایمپیریلزم نے شیپ کی تھی یا بریٹش کلونیلزم نے بنائی تھی تو اس کے نتیجے میں پہلی ہم ایک کیپٹلس موڈل آف ڈیویلپمنٹ پر چل رہے تھے جس کے اندر یہ ایک ناغذیر حقیقت ہے کہ نہ صرف طبقاتی لا برابری پھیلتی ہے بلکہ علاقائی لا برابری بھی خدرو طریقے سے پھیلتی ہے کوئی اس کے اندر کوئی انٹیفیرنس آپ نہ بھی کریں کوئی بری غلط حکومتی پولیسی کوئی ایسی نہ بھی بنائیں جس کے نتیجے میں لاہمواریت پھیلیں تو پھر بھی سرمایہ داری نظام کے اندر یہ انیویٹیبل ہے کہ ایک صوبہ باقی صوبوں سے آگے نکل جائے گا اور آہستہ آہستہ وہ اتنا کو آگے نکل جائے گا کہ اس کی ایک قسم کی اجارہ دری بن جائے گی ایک طبقہ دوسرے طبقوں سے آگے نکل جائے گا اس کی اجارہ دری بن جائے گی اور اس کے طبقے کے اندر سے بھی چند لوگ اور پھر ایک فرد جو ہے وہ آگے نکل آئے گا وہ اجارہ دری قائم کرے گا منڈی کا اصول ہے کہ فری کمپیٹیشن کے نتیجے میں ہمیشہ منوپلی ہی امرج کرتی ہے اور منوپلی میں سب ایکولی شیئر نہیں کر سکتے تو ایک تو فیکٹر یہ تھا کہ پاکستان نے جب کیپٹلس موڈنائزیشن شروع کی تو اس کے نتیجے میں طبقاتی اور علاقائی لا برابری پھیلنی ہی پھیلنی تھی مگر دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ اس لا برابری کو کم از کم ریاستی اقدامات سے سلو ڈاؤن کیا جا سکتا ہے ایون ریورس بھی کیا جا سکتا ہے ایسی پولیسیاں بنائی جا سکتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں لاہمواریت کو روکا جائے اور جو دولت ہے اس کی زیادہ منصفانہ تقسیم کی جائے تو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر نائنٹین سیونٹی ون تک ان پچیس سالوں میں وہ کیا پولیسیز اپنائیں جن کے نتیجے میں بھیلنی تھی اس کو کم کیا گیا یا مزید اس کو فروغ دیا گیا اب حیران ہوں گے یہ سنکے مگر یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کی حکومت اس زمانے میں یہ سمجھتی تھی کہ اگر ہم منوپلی ڈیویلپ کریں یعنی کہ چند لوگوں کے ہاتھوں کے اندر دولت کو مرکوز کر دیں دولت کا ارتقاظ چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہو جائے تو اس کے نتیجے میں معاشی ترقی تیز ہو جائے گی اور یہ سبق ان کو بینل اقوامی ایکانومس بھی پڑھا رہے تھے بشمول ورلڈ بینک کے لوگ جس کے اندر گستاف پاپا نے ایک وقرہ جیسے لوگ بھی شامل تھے یہ ایک ڈاکٹرین آف فنکشنل انیکوالٹی تھی یعنی جان بوجھ کے پاکستان کے اندر ایک لا برابری پیدا کی جائے اس مقصد کے لیے کہ تاکہ دولت کا ارتقاظ چند ہاتھوں میں ہو جب وہ چند ہاتھوں میں ارتقاظ ہوگا تو ان کا ریٹ آف سیونگز بڑھے گا وہ زیادہ دولت بچا کے رکھیں گے کیونکہ کتنا کوئی ایک انسان خج کر سکتا ہے اور جب وہ بچائیں گے زیادہ دولت تو اس کو وہ پھر انویسٹ بھی کریں گے اس کے نتیجے میں وہ فیکٹرین لگائیں گے اور جب وہ فیکٹرین لگائیں گے تو پاکستان میں معاشی ترقی ہوگی اور پھر کئی سالوں بعد آہستہ آہستہ ہم دیکھ لیں گے کہ کس طرح سے ہم نے اس کو تقسیم کرنا ہے یہ آیسا آیسا ٹرکل ڈاؤن ہو جائے گا تو یہ فنکشنل انیقوالٹی کا جو ڈاکٹرین تھا یہ ورلڈ بینک نے 1950s کے اندر بھی یہ کہا لوگوں کو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو تھرڈ ورلڈ ڈیڈرز کو کہ اگر آپ 6% گروت ریٹ ہٹ کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ملک جو ہے وہ بلکل ٹھیک چل رہا ہے اور اس کو ہٹ کرنے کے لیے آپ کو ریٹ آف سیونگز اور انویسمنٹ بڑھانا پڑے گا اور اس کو آپ نے کسی طرح بڑھانا ہے جو بھی پولیسی ہو وہ اسی چیز کی گرد ہو کہ ریٹ آف سیونگز کس طرح بڑھانا ہے ریٹ آف ری انویسمنٹ کس طرح بڑھانا ہے اب یہ اس میں کوئی شک نہیں ایکانومیس غلط نہیں کہتے کہ ریٹ آف سیونگز اور ری انویسمنٹ اگر کسی ایکانومی میں بڑھے گا تو اس ایکانومی کی گروت تیز ہوگی مگر اگر یہ کام ایک سرمایہ دارانہ فریمورک اندر کیا جائے گا تو یہ بھی ایک حقیقت ہے جو کہ میرے خیال ایکانومیس تمام قبول کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں لا برابری بھی پھیلے گی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ویس پاکستان اور ایس پاکستان کے درمیان وہ کیا معاشی رشتہ تھا اور کیا ایس پاکستانیز کا یہ دعویٰ کہ ویس پاکستان کی حکومت جو ہے وہ ہمیں لوٹ رہی ہے ہمارا استحصال کر رہی ہے کیا ان کا یہ دعویٰ درست ہے یا غلط اس کے لئے اعداد و شمار ہم کوئی ایسے اعداد و شمار استعمال نہیں کر سکتے ظاہری بات ہے جو کہ انڈیا نے تیار کر کے دیئے ہوں ہم اعداد و شمار وہی استعمال کریں گے جو کہ پاکستان کی اپنی حکومت نے تیار کیے تھے آئیے ذرا پہلے چارٹ کو دیکھئے یہ 1947 سے چارٹ شروع ہوتا ہے اور 1953-54 کے سال تک چلتا ہے ایک طرف ویس پاکستان کی ریونیو اور ایکسپینڈیچرز ہیں دوسری طرف ایس پاکستان کی ریونیو اور ایکسپینڈیچرز ہیں یعنی اخراجات اور آمدنی ہے اخراجات کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آمدنی کو بھی دیکھ سکتے ہیں آمدنی سے مراد یہ ہے کہ جو ٹیکسز میں پیسہ جمع ہوا ہے اور اخراجات سے مراد یہ ہے کہ جو حکومت نے پیسے خرچ کی ہیں جب آپ ویس پاکستان کی آمدنی اور اخراجات کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بیلنس کیا بنتا ہے کہ اخراجات زیادہ تھے یا آمدنی زیادہ تھی تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 1947, 48, 49, 50, 51, 52 تک ہر سال تقریباً ویسٹ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ خسارے میں چل رہی ہیں اسی طرح جب آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں ایسٹ پاکستان کی طرف تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ہر سال 1947 سے لے کے 1953 تک ایوری یور ایسٹ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ خسارے میں نہیں چل رہی بلکہ ہمیشہ اس کی آمدنی زیادہ ہے اور اس کے اخراجات کم ہیں اس سے نتیجہ یہ خس کر لینا چاہیے کہ on the one hand اخراجات ویسٹ پاکستان میں زیادہ ہو رہے ہیں خرچے وہاں پہ زیادہ ہو رہے ہیں آمدنی کم وہاں سے اکٹھی ہو رہی ہیں اور ایسٹ پاکستان میں الٹ ہے وہاں سے آمدنی اکٹھی ہو رہی ہیں اور اخراجات کم ہو رہے ہیں اسی سے آپ کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ در حقیقت اس کا اس اوورال سیناریو کا ریزلٹ یہی ہو سکتا ہے کہ ایسٹ پاکستان کے ریسورسز سے ویسٹ پاکستان کے اندر جو اضافی خرچہ ہے وہ پورا کیا جا رہا تھا ایک طرف کے ایک طرف کا خسارہ جو ہے وہ دوسری طرف کے اضافی آمدنی سے مکمل کیا جا رہا تھا تو جب ایسٹ پاکستانی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جنابِ علی ہم سے دولت جو ہے وہ لی جا رہی تھی کم سے کم اس چارٹ سے ان کا یہ دعویٰ درست ثابت ہوتا ہے آئیے ذرا آگے دیکھتے ہیں کہ ویسٹ پاکستان کے اندر جو سپنڈنگ ہے اور ایسٹ پاکستان کے اندر جو سپنڈنگ ہے نائنٹین ففٹی سے لے کے نائنٹین سیونٹی یعنی اس بیس سالوں کے دور میں جو سب سے اہم ترین میں سمجھتا ہوں بیس سال ہے اس دور کے اندر جو سپنڈنگ ہو رہی ہے وہ اس میں کتنا حصہ ایسٹ پاکستان پہ اور کتنا حصہ ویسٹ پاکستان پہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس چارٹ کی سورس ہے اڈوائزری پینلز فور دھ فورت فائی ویئر پلان نائنٹین سیونٹی تو سیونٹی فائی جو کہ پلننگ کمیشن نے خود شاہ کیا ان کے مطابق تھرٹی سکس پوائنٹ ٹو تھری پرسنٹ پاپلیشن ویسٹ پاکستان میں تھی اور سکسٹی تھری پوائنٹ سیونٹ سیونٹ پرسنٹ پاپلیشن ایسٹ پاکستان میں تھی اگر ہم ان چارٹ کا ایوریج نکالیں یعنی نائنٹین ففٹی سے لے کے نائنٹین سیونٹی بیس سالوں کی ایوریج نکالیں تو جو کل اخراجات حکومت پاکستان نے کیے ان میں سے ستر فیصد سے زائد یعنی سیونٹی ون پوائنٹ ون سکس پرسنٹ ایکسپنڈیچرز انہوں نے تھرٹی سکس پوائنٹ ٹو تھری پرسنٹ پاپلیشن پہ کیے اور جہاں پہ سکسٹی تھری پوائنٹ سیونٹ پرسنٹ پاپلیشن تھی وہاں پہ انہوں نے صرف ٹوئنٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ فور پرسنٹ اخراجات کی موٹا موٹا اگر میں بولوں تو یہ کہ ستر فیصد سے زائد اخراجات ویسٹ پاکستان پہ کیے جا رہے تھے جہاں صرف چھتیس فیصد لوگ تھے اور تیس فیصد سے کم اخراجات جو ہیں وہ ایسٹ پاکستان پہ کیے جا رہے تھے جہاں ساٹھ فیصد سے زیادہ لوگ تھے اگلے چارٹ کی طرف آتے ہیں اس چارٹ میں آپ دیکھئے کہ جو اخراجات ایسٹ پاکستان پر کیے جا رہے تھے وہ تناسب کے حساب سے آبادی کے تناسب کے حساب سے نہیں مگر ویسٹ پاکستان کے اندر جو اخراجات کیے جا رہے تھے ان کے تناسب سے کتنے فیصد ہیں اگر آبادی کے حساب سے آپ دولت کی تقسیم کرتے گورنمنٹ ایکسپینڈیچز کی تقسیم کرتے تو ہر سال ایسٹ پاکستان کو کم سے کم سکسٹی ٹو سکسٹی تھری پرسنٹ بجٹ کا حصہ ملنا چاہیے تھا کیونکہ ایسٹ پاکستان کے اندر سکسٹی ٹو سکسٹی تھری پرسنٹ آبادی تھی مگر چلیں اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں اگر یہ فرض کر لیں کہ پچاس فیصد حصہ ایسٹ پاکستان کو مل جائے پچاس فیصد حصہ ویسٹ پاکستان کو مل جائے تو تب بھی شاید کچھ بہتر ہوتا آپ غور کیجئے کہ نائنٹین ففٹی سے ففٹی فائی ان کو پچاس فیصد حصہ کیا ان کو ویسٹ پاکستان کے مقابلے میں فورٹی سیکس پوائنٹ فور پرسنٹ حصہ ملا پھر اس کے بعد ثریوان پوائنٹ سیون پرسنٹ حصہ ملا پھر فورٹی ون پرسنٹ حصہ ملا پھر اوفر آل یعنی کے نائنٹین ففٹی فائی سے لے کے نائنٹین سیونٹی کے اس پیریٹ کے اندر اگر ویسٹ پاکستان میں سو روپے خرچ ہو رہا تھا تو اس پاکستان میں سو روپے خرچ نہیں ہو رہا تھا اس پاکستان کے اندر پچاس روپے بھی خرچ نہیں ہو رہا تھا اس پاکستان کے اندر صرف چالیس روپے خرچ ہو رہا تھا اب اگلے چارٹ کی طرف بڑھتے ہیں اس چارٹ میں ہم دیکھیں گے بیلنس آف پیمنٹس کو بیلنس آف پیمنٹس کیا ہوتی ہے کہ جو بینل اقوامی تجارت ہے اس میں سے ہم کتنی آمدنی کمار ہیں جو چیزیں ہم درامت کر رہے ہیں برامت کر رہے ہیں کیا اس میں سے ہمیں پیسے بچ رہے ہیں کیا ہم زیادہ چیزیں برامت کر رہے ہیں یا درامت کر رہے ہیں اگر ظاہری بات ہے ہم زیادہ چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں تو بیلنس او ٹریڈ نیگٹیو ہوگا اگر زیادہ چیزیں ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو بیلنس او ٹریڈ پوزیٹیو ہوگا ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کو دیکھتے ہیں اب یہاں پہ بہت ساری سٹیٹسٹکس ہیں آپ اسے گھبرائے نہ صرف اور صرف آخری دو کولمز کی طرف آپ اپنی توجہ دیں جب ہم ایسٹ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نائنٹین فورٹی ایٹ سے لے کے نائنٹین سکسٹی ایٹ تک تقریبا ہر سال ان کا ایک نیٹ پوزیٹیو بیلنس آف پیمنٹس تھا یعنی کہ ہر سال وہ ایکسپورٹ زیادہ کرتے تھے اور امپورٹ کم کرتے تھے الٹی طرف آپ دیکھیں آخری کولم میں کہ ویسٹ پاکستان میں بالکل اُلٹ حساب ہیں کوئی بھی ایسا سال نہیں ہے کہ جب ان کی ایکسپورٹس ان کی ایمپورٹس سے زیادہ ہوں ہر سال میں ان کی ایمپورٹس زیادہ تھی اور ایکسپورٹس کم تھی اور میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ یہ ایمپورٹس کیا تھی نہ صرف تیل وغیرہ مگر مشینری بہت ساری مشینری ویسٹ پاکستان نے اس دور کے اندر منگوائی جس سے انڈسٹریلیزیشن ویسٹ پاکستان کی ہوئی اور بہت تیزی سے ترقی ویسٹ پاکستان میں ہوئی مگر جب ان چارٹس کو ایکانومیس دیکھتے تھے پولیٹیشنز دیکھتے تھے اور وہ دیکھتے تھے ان چارٹس کو تو ان کو کیا نظر آتا تھا کہ وہ ذرہ مبادلہ جو کہ ایسٹ پاکستان کی جھوٹ پرڈکشن سے کمائی گیا ہے اس کے نتیجے میں ویسٹ پاکستان کے اندر مشینری لگائی گئی ہے اور ویسٹ پاکستان آگے بڑھا ہے اور اسٹ پاکستان پیچھے رہ گیا ہے آگے دیکھتے ہیں کہ آمدنی کے عصاب سے کیا ہو رہا ہے پہلے 1949 سے لے کے 50 کا پیریڈ ہے پھر 59 سے 60 کا پیریڈ ہے پھر 69 سے 70 کا پیریڈ ہے پاکستان کی کل ایوریج بھی لکھی ہوئی ہے ویسٹ اور اسٹ پاکستان کی اپنی ایوریجز بھی لکھی ہوئی ہیں اور پھر اسٹ اور ویسٹ کا گیپ دیکھا گیا ہے یعنی کہ ایس پاکستان اور ویس پاکستان میں پر کیپٹا جی ڈی پی میں کتنا گیپ ہے یہ میں تھوڑی سی ترمنالوجی آپ کو ایکنومیس کی سمجھا دوں جی ڈی پی کا مطلب یہ ہے کہ جو تجارت ہوتی کسی ملک میں وہ کتنی ہے والیم آف ٹریڈ سے یہ میشر کیا جاتا ہے کہ کتنی چیزیں خرید و فروغ کی جا رہی ہیں اور پر کیپٹا انکم کا یہ مطلب ہے کہ جو کل والیم آف ٹریڈ ہے یعنی کہ جو تجارت کی جا رہی ہے اس کا جو والیوم ہے اس کو آپ آبادی سے تقسیم کر دیتے ہیں تو اس طرح آپ کے پاس پر کیپٹا جی ڈی پی کا فکر آ جاتا ہے اب یہ جو آخری رو میں آپ کو نمبرز نظر آ رہے ہیں اس میں ویس پاکستان مائنس ایس پاکستان کا فورمیلہ لگا کے دیکھا گیا ہے کہ ایسٹ اور ویس پاکستان کے اندر کتنا بڑا گیپ ہے پر کیپٹا جی ڈی پی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نائنٹین فورٹی نائن میں یہ گیپ تھا ففٹی ون یعنی یہ ہوا کہ ایسٹ اور ویس پاکستان کے درمیان ففٹی ون روپیز پر کیپٹا کا ڈیفرنس تھا اس سے بعد آپ ففٹی نائن میں آتے ہیں دس سال بعد یہ ایٹی ایٹ پر چڑ جاتا ہے اور اس کے بعد آپ مزید دس سال آگے جب جاتے ہیں تو یہ ٹو ہنڈرڈن سکس تک چلا جاتا ہے اس کا مطلب ہے پر کیپٹا جی ڈی پی کے اندر ایسٹ اور ویس پاکستان کے اندر فرق جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا ویس پاکستانیز جو ہے آن ایوریج اس کا یہ مطلب نہیں کہ غریب لوگ امیر ہو رہے تھے مگر اس کا یہ ضرور مطلب ہے کہ ویس پاکستان بحیثیت مجموعی امیر ہوتا چلا جا رہا تھا اور اس پاکستان بھی پہلے سے بہتر تھا مگر بہتر اس کی بہتری جو ہے اتنی تیز نہیں تھی اور ویس پاکستان کے مقابلے میں وہ پیچھے ہوتا چلا جا رہا تھا تو یہ لا برابری ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان بڑھتی جا رہی تھی کم نہیں ہو رہی تھی کیونکہ پاکستان کی حکومت ایسٹ پاکستان کو آخراجات کم دے رہی تھی اس وجہ سے ایسٹ پاکستان کی اپنی حکومت پر ایک ریسوس کرنچ تھا اس کا اثر مزید بہت سارے سیکٹرز پہ ہوتا تھا ڈیویلپمنٹ سیکٹر پہ بھی تو ہونا ہی تھا مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیلتھ اور ایڈوکیشن پہ بھی ہوا نائنٹین فورٹی سیون کے اندر پاکستان کے اندر ایک ایڈوکیشن کانفرنس ہوئی جس کے اندر یہ اصول اڈاپٹ کیا گیا کہ ہم یونیورسل پرائمری ایڈوکیشن یعنی کہ ہر شہری کو پاکستان کے اندر ایڈوکیشن فرام کی جائے گی یہ بہت بڑا گول تھا بہت بڑا مشن تھا اور اس کے لئے ظاہری بات ہے بہت سارے سکول لگانے کی ضرورت تھی اور بہت بیند کرنے کی ضرورت تھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے مگر بارحال جب آپ اس پاکستان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ نہ صرف پر کیپٹیٹ ٹرمز میں نہ صرف ریلیٹیف ٹرمز میں مگر ایون ایپسلوٹ ٹرمز میں جو نمبر اف سکولز تھے ایسٹ پاکستان کے اندر وہ بڑھنے کے بجائے کم ہونے شروع ہو گئے یہ حیران کون ڈسکوری ہے کیونکہ پوری تھرڈ ورلڈ کے اندر آزادی کے بعد جو سکولز وغیرہ تھے وہ بڑھ رہے تھے پوری دنیا کے اندر بڑھ رہے تھے مگر ایسٹ پاکستان کے اندر وہ بڑھنے کے بجائے کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے نوٹ اونلی پر نمبر اف سٹوڈنٹس مگر ایون ان ایپسلوٹ نمبرز حیران کون بات ہے آئیے کچھ اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں بلکہ ان کو گراف کرتے ہیں تاکہ آپ کو نظر آئے کہ یہ ٹرینڈز کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اوپر والی لائن ہے جو نیچے کی طرف جا رہی ہے یہ ہیں ٹوٹل پرائمری سکولز ان ایسٹ پاکستان پر ون تھاؤزنڈ چلرن ہزار بچوں کی بنیاد پہ کتنے پرائمری سکول ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نمبر جو ہے ایس پاکستان کا یہ گرتا چلا جا رہا ہے اور دوسری طرف ویس پاکستان کا جو کٹے کے اندر لائن ہے اس میں آپ نظر آ رہے کہ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کو کراس کر رہے ہیں اور آپ کو نظر یہ آ رہا ہے کہ ایس پاکستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں اور ویس پاکستان کے حالات نسبتاً بہتر ہو رہے ہیں انہیں اداد و شمار کو آپ ڈیسپیریٹی انڈیکس پہ بھی ڈال سکتے ہیں ڈیسپیریٹی انڈیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کا تعلق کیا بنتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دو لائنیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں انڈیکس آف ریجنل ڈیسپیریٹی پرائمری سکول کے لیے بھی نظر آ رہی ہیں اور دوسری جو سولیڈ لائن ہے اس میں آپ کو سیکنڈری سکول کی نظر آ رہی ہیں اور دونوں چیزوں میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ انڈیکس جو ہے وہ ایسٹ پاکستان کے خلاف جا رہا ہے ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان جو ڈیسپیریٹی ہے جو لابرابری ہے وہ بڑھ رہی ہے کم نہیں ہو رہی ہے اگلے چارٹ کو دیکھتے ہیں اس چارٹ کے اندر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو پیسے خرچ کیے جاتے ہیں پر سٹوڈنٹ ویسٹ پاکستان کے اندر اور ایسٹ پاکستان کے اندر اس میں کتنا بڑا گیپ ہے یہ فگر ہے نائنٹین ففٹی ٹو سے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایسٹ پاکستان کے اندر سات روپے خرچ ہو رہے ہیں پر سٹوڈنٹ تو ویسٹ پاکستان کے اندر فورٹی ون روپیز خرچ ہو رہے ہیں پر سٹوڈنٹ ڈیسپیریٹی آپ کو یہاں بھی صاف صاف نظر آ رہی ہے پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ویسٹ پاکستان کے اندر جو ٹیچرز کی سٹارٹنگ سیلری تھی جب آپ نے نوکری شروع کی تو آپ کی کیا سیلری تھی وہ تین گناہ وہ تھی جو کہ ایسٹ پاکستان کے ٹیچرز کی سٹارٹنگ سیلری تھی اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایوریج سیلری تھی ویسٹ پاکستان کے ٹیچرز کی وہ دگنی تھی ایسٹ پاکستانی ٹیچرز کے مقابلے میں اس ساری چیز سے ہم خلاصہ یہ اخص کر سکتے ہیں کہ 4-5% انکم 4 سے 5 فیصد سالانہ آمدنی ایسٹ پاکستان سے ویسٹ پاکستان منتقل کی جا رہی تھی اب ظاہری بات ہے کہ اگر 4-5% حصہ آمدنی کا ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جا رہا ہے تو اس صوبے کے اندر ریٹ آف سیونگز بالکل گر جائے گا اور یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ صوبہ ترقی کر سکے اور یہ بات اس زمانے کے سیاستدانوں کو بھی پتا تھی اور یہ بات اس زمانے کے اکانومسٹ کو بھی معلوم تھی اس دور کے اندر کیونکہ پاکستان امریکہ کی حمایت کر رہا تھا تو پاکستان کے پاس بہت ساری فورن ایڈ بھی آتی تھی آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ 1947 سے لے کے 1968 تک صرف 55% حصہ جو کہ ایس پاکستان پر فورن ایڈ کا خرچ کیا جا سکتا تھا وہ واقعی ایس پاکستان پر خرچ کیا گیا اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ویس پاکستان کے اندر تقریباً 70% زیادہ فورن ایڈ کا استعمال کیا گیا مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ ایس پاکستان کے اوپر یہ قانون لاغو کیا گیا کہ ایس پاکستان خود بین الاقوامی تجارت نہیں کر سکتا نہ بین الاقوامی ایڈ اسسٹنس وغیرہ منگوا سکتا ہے ان کو حکومت پاکستان کے تھرو ہی کام کرنا پڑے گا جس طرح سرصوبوں کے حوالے سے ہوتا بھی ہے مگر اس میں جو اصل میں دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ ویس پاکستان جو چیزیں ایس پاکستان کو بیچ رہا تھا وہ بین الاقوامی قیمتوں سے زیادہ قیمت پر بیچ رہا تھا جس کے نتیجے میں ایس پاکستان مزید اپنی انکم ویس پاکستان کو منتقل کر رہا تھا کچھ اکانومیس نے یہ کیلکولیٹ کیا ہے کہ اگر ہم اس پورے پیرٹ کو دیکھیں 1947 سے لیکن 1971 پچیس سال کے پیرٹ کو دیکھیں اور جس میں ٹیکسز زیادہ ایس پاکستانیز نے دیئے اور ان پر اخراجات کم ہوئے تو اس سے ہم ایک رقم نکال سکتے ہیں کہ کتنی کل رقم ایس پاکستانیز نے ویس پاکستانیز کو دی تو اس بیس سالہ عرصے کے اندر جو کل رقم تھی جو ایس پاکستانیز نے ویس پاکستانیز کو دی اکانومیس کا کہنا ہے یہ ایس پاکستانیز نے 2.6 بلین ڈالرز یعنی کہ 2.6 بلین ڈالرز ایس پاکستانیز نے ویس پاکستانیز کو دیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایس پاکستان کے سیاستدانوں نے اس پر کافی شور شرابہ بھی کیا اس پر کافی اتراز بھی کیا اور 1962 کے اندر جب کونسٹیوشن بنا صوبوں کے درمیان جو لا برابری ہے اس کو ختم کیا جائے گا مگر اس پر امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہوئی سوائے سیلز ٹیکس کے باقی جو ٹیکسز ہیں وہ صوبوں کو منتقل نہیں کیے گئے لہٰذا اس پاکستان کی حکومت کے پاس ٹیکسز پر اور آخراجات پر کنٹرول نہیں تھا اس ساری بات سے ہمیں نتیجہ کیا اخذ کرنا چاہیے ہمیں نتیجہ یہ اخذ کرنا چاہیے کہ اب تک جتنے اعداد و شمار کم سے کم میری نظر سے گزرے ہیں اور میں نے ظاہری بات ہے اس معاملے پر تحقیق وغیرہ کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹ پاکستان اور اس پاکستان کے جتنے اکانومسٹ ہیں جنہوں نے اس معاملے پر تحقیق کیے وہ سب ہی اس نتیجہ پر پہنچے ہیں اگرچہ کچھ لوگ ظاہری بات ہے یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اعداد و شمار اس طرح نہیں ہے اس طرح ہے اس پہ تو ڈسگریمنٹ ہے مگر اس بات پہ کوئی ڈسگریمنٹ نہیں پاکستان یا بنگلہ دیشی یا فورن اکانومسٹ کے درمیان کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو پولیسیز ٹیک کی گئی تھی ان کے نتیجے میں اس پاکستان سے دولت ویسٹ پاکستان کے اندر موف کر رہی تھی اس حقیقت کو کوئی بھی آج تک جھٹلا نہیں سکا اس سے ہمیں کیا نتیجہ اخص کر لینا چاہیے پہلی بات تو یہ کہ جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سرمایہ سرمایہ داری نظام کے اندر رہتے ہوئے ہی کسی نہ کسی صوبے نے تو آگے بڑھ کے دوسرے صوبوں کو پیچھے دھکیلنا تھا کسی نہ کسی طبقے نے آگے بڑھ کے دوسرے طبقوں کو پیچھے دھکیلنا تھا کسی نہ کسی فرد نے اجارہ دار بننا ہی بننا تھا یہ سرمایہ داری نظام کے ایک law of development کا حصہ ہے یہ تو ہونا ہی تھا مگر اس کو روکنے کے بجائے حکومت پاکستان کی جو پولیسیز تھی اس کے نتیجے میں اس تینڈنسی کو اس رجحان کو مزید تیز کیا گیا اور اتنی تیزی سے اس کو تیز کیا گیا کہ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اسٹ پاکستانیز جو تھے وہ اقتصادی پولیسی معاشی پولیسی کے اعتبار سے ویسٹ پاکستان کی حکومت کے اوپر انتہائی اور خانس طور پر ملٹری ڈکٹیٹرشپ پر انتہائی اعتراض کرتے تھے ان کو انتہائی غصہ تھا اور ان کا یہ خیال تھا کہ ویسٹ پاکستان ہمیں لوٹ رہا ہے اس لوٹ کو روکنے کے لیے اس استحصال کو روکنے کے لیے وہ تلاش کر رہے تھے کہ کون سیاستدان ہے کون سی سیاسی پارٹی ہے جو کہ اس رشتے کو توڑ سکے اس معاشی رشتے کو توڑ سکے اب وہ قصہ کہانی کس طرح سے ڈیولپ ہوا اس میں تاریخ سے ہم کیا اسباق سیکھتے ہیں یہ ہم اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے پیش کریں گے مگر اس لیکچر کا اختتام بھی میں ایک سوال سے کرنا چاہوں گا اور وہ میرا سوال یہ ہے کہ کوئی بھی ملک ہو پاکستان ہو بھارت ہو سوویت یونین ہو یا امریکہ ہو کوئی بھی ملک ہو اگر اس ملک کے صوبوں کے درمیان معاشی لا برابری پھیلنی شروع ہو جائے ایک صوبہ بہت آگے نکل جائے دوسرا صوبہ پیچھے رہ جائے اور مزید یہ کہ اگر ایک صوبہ دوسرے صوبے کا استحصال کر رہا ہو تو کیا ایسا ملک جو ہے وہ سلامتی اور استحقام کی طرف جائے گا یا وہ توڑ پھوڑ کی طرف جائے گا یہ میرا آپ سے سوال ہے بہت شکریہ